بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گے کہ ہم دہی گر پر کیسے بنائیں گے صرف دودھ سے ہم بنائیں گے کریمی دہی دودھ میں ہم کچھ بھی شامل نہیں کریں گے صرف دودھ ہی لیں گے نہ کارن فلور ہم یوز کریں گے نہ وینک گر کچھ بھی ہم یوز نہیں کریں گے صرف دودھ ہی ہم یہاں پر لے رہے ہیں ون کیجی دودھ میں یہاں پر لے رہی ہوں اور اسے ہم اچھے طریقے سے بوائل کریں گے صرف دودھ سے ہم بنائیں گے کریمی دہی اور وہ بھی صرف چن گھنٹوں میں تو آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں صرف دودھ سے ہم بنائیں گے دہی تو یہاں پر ہم دودھ کو لے رہے ہیں ایک اوپرن ڈیش میں اور اسے ہم بوائل کریں گے اچھے طریقے سے اور جب اسے ہم اچھے طریقے سے بوائل کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑا سا ٹنڈا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں بہت کم مقدار میں دہی ایٹ کریں گے اور پھر ہم اسے ریسٹ دیں گے ٹو آرز اور اس کے بعد پھر جب ہم اسے شیک کریں گے تو دہی بلکل ریڈی ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور اینڈ تک دیکھیں تو یہاں پر دودھ نے بوائلنگز شروع کر دی ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لیکن اسے ہم جب یہ بوائل ہو جائے اس کے بعد بھی پھر ہم اسے ٹن منٹس دیں گے دوبارہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہو وہ خوشک ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ کریمی ہو تک ہو جائے تو یہاں پر دودھ نے بوائلنگز شروع کر دی ہے اور اسے ہم دوبارہ ہی ٹن ٹو فیفرین منٹس دوبارہ ہم دیں گے اس میں جتنا بھی پانی ہوگا وہ خوشک ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ کریمی ہو جائے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ اس نے وائلنج شروع کر دی ہے اور اسے ہم دوبارہ مزید ہی ہم اسے وائل کرتے جائیں گے اور دہی ہم بنائیں گے تو کریمی دہی ہم بنائیں گے تو سمپل ہی ریسپی ہے اس میں نہ ہم کارل تفلور ایٹ کریں گے نہ وینگر نہ لیمن کچھ بھی ہم ایٹ نہیں کریں گے سمپل سا سمپل دودھ ہم لیں گے اسے وائل کریں گے اور پھر اس سے ہم دہی بنائیں گے تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے سیمپل وون انگریڈینٹ ریسیپی ہے اور دودھ سے ہم ڈیر ساتھ دہی بنائیں گے ایک کلو دودھ میں یہاں پر لے رہی ہوں اور ہم بنائیں گے بہت ہی کریمی دہی تو یہاں پر دودھ بوائل ہو چکا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اسے ابھی ہم اسے ہی رکھیں گے 10-15 منٹ سکتاکہ یہ دودھ جو ہے وہ ٹنڈا ہو جائے تو اسے ابھی ہم چیک کرتے ہیں اسے ہم نیم گرم ہی رکھیں گے اور اس میں پھر ہم جب یہ نیم گرم ہو تب ہی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے تو یہاں پر ابھی بلکل یہ دودھ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اس میں ابھی ہم شامل کریں گے اسے ابھی میں ہارٹ پارٹ میں ایڈ کروں گے دودھ کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں نے اسے پتیلے سے ہارٹ پارٹ میں ایڈ کر دیا ہے دودھ کو اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں 3-4 ٹیبل سپون دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے نیم گرم دودھ میں اور ابھی ہم اسے کور کریں گے اور اسے ہم 2 آرز ریسٹ دیں گے 2 گھنٹوں کیلئے ہم نے اسے ریسٹ پہ رکھ دیا ہے اور اسے پھر ہم چیک کریں گے 2 گھنٹوں کے بعد تو یہاں پر ابھی ہم اسے 2 گھنٹوں کے بعد چیک کرتے ہیں تو دہی بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اسے فریج میں رکھیں گے اور 1 یا 2 گھنٹے کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو ہماری جو گریمی دہی ہے وہ بلکل ریڈی ہے گروہ لی دہی بلکل ریڈی ہے اس میں کچھ بھی انگریڈنس ہم نے ایٹ نہیں کیے اور ہماری جو گریمی دہی ہے وہ بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ